بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن سٹوڈیوز سے میں ہوں شفی نقی جا مری پاکستان میں ان دنوں تیسرا نیوٹریشن یہ غزائیت سروے جاری ہے لیکن مسائل کی تشخیص کے بعد کیا ان کا حل بھی نکالا جاتا ہے ہماری عورتوں میں گزشتہ پچاس سال میں خون کی کمی میں تخفیف نہیں اور ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو پارا کہ بھئی اتنے پروگرامز کرنے کے باوجود اس میں تخفیف کیوں نہیں ہو رہی صدر ٹرمپ کے سابق قانونی مشیر مارکل کوئن کی جانب سے انتخابی مہم پر اثر انداز ہونے کے الزامات کو تسلیم کرنے کے بعد ٹرمپ کے ترجمان نے کوئن کے کردار پر سوال یہ نشان لگایا ہے صرف پچیس سال کی عمر میں ان کا پہلا نوبل بیس سیلنگ بن گیا اور اس پر فلم بنانے کی پیشکش بھی ہو گئی ملیں گے نوبل نگاہ ٹومی آدھیامی سے پاکستان میں ان دنوں تیسرا نیٹریشن یہ غزائیت سروے کیا جا رہا ہے اس سروے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ظلائی سطح کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے جس میں ماں اور بچے کی صحت اور غزائیت کے علاوہ پینے کے پانی کے میار کبھی پتہ لگایا جائے گا اقوام متحدہ سے وعدے کے مطابق پاکستان کو آئندہ 18 سال میں غزائی قلط کا خاتمہ کرنا ہے کراچی صدیان سوہیل کی ریپورٹ مسیح برادری کے علاقے عیسہ نگری میں پاکستان نیٹریشن سروے کی ٹیم ایک خاندان سے اتدائی معلومات حاصل کر رہی ہے ان خواتین سے ماں اور بچے کی صحت اور خوراک کے بارے میں سوالات پوچھے جا رہے ہیں پاکستان میں ایک لاکھ بیس ہزار گھرانوں سے یہ تفصیلات جمع کی جائیں گی کراچی کے علاوہ سابق فاٹا کشمیر اور گلگت سمیت چاروں صوبوں کے کئی ازلا میں گھرگر جا کر یہ ٹیمیں انٹرویوز کے ساتھ خون کے نمونے بھی حاصل کریں گی خون کے علاوہ نمک میں آئیوڈین ٹیس کے نتائج بھی موقع پر ہی بتا دیے جاتے ہیں کراچی میں ساٹھ فیصد سروے مکمل ہو چکا ہے لیکن بعض علاقوں میں ان ٹیموں کو دشواری کا سامنا ہے مجھے لگتا ہے انسیکیورٹی کا زیادہ ایشو ہے کیونکہ شروع میں ہماری ٹیمز جاری تھیں ان کے پاس کارڈز وغیرہ بھی اویلیبل تھے مگر لوگوں کو لگتا تھا کہ کوئی اس طرح سے ڈاکو یا کوئی اس طرح سے کوئی چیز نہ ہو اس کے علاوہ بلڈ سیمپلز میں بہت ایشوز ہیں گھروں میں پینے کے پانی کے بھی نمونیں حاصل کیے جا رہے ہیں یہ پہلا سروے ہے جس میں ملک میں پانی کے میار کا اندازہ لگایا جائے گا گھروں سے حاصل کیے جانے والے پانی، خون اور پشاپ کے نمونوں کا تجزیہ آگا خان یونیورسٹری کے لیبارٹریوں میں کیا جاتا ہے ان نمونوں سے گھزائیت کے علاوہ وٹامین اے اور پینے کے پانی میں فضلے اور مادنیات کا پتہ لگایا جاتا ہے دوزہ گیارہ کے سروے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ چالیس فیصد بچے ذہنی اور جسپانی طور پر اپنی عمر سے بہت چھوٹے ہیں اقوام متعدہ نے ملینئیم ڈیولیمنٹ گول کے تحت دوزہ تیس تک میمبر ممالک کو گزائی کلت ختم کرنے کو کہا ہے ہماری عورتوں میں گزشتہ پچاس سال میں خون کی کمی میں تخفیف نہیں ہوئی اور ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ بھئی اتنے پروگرامز کرنے کے باوجود اس میں تخفیف کیوں نہیں ہو رہی وائٹیمن اے کا ایک پروگرام پاکستان میں گزشتہ پیس پچیس سال سے رائج ہے یہ دیکھنا ہے کہ وہ پروگرام کی افادیت بھی ہے کہ نہیں ہے اگر ویٹمین اے اور ڈی شامل ہو رہا ہے ہمارے گھی میں اور تیل میں اور لوگ استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس میں اتنی زیادہ کمی کی شرق کیوں ہے پاکستان میں اس سے پہلے بھی دو نیٹریشن سروے ہو چکے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے تشکیش کی طرف تو توجہ دی ہے تاہم اس کا حل نکالنے پر کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی ریا سویل بی بی سی کراچی صدر ٹرمپ کے سابق قانونی مشید اور معتمد خاص مایکل کوئن نے عدالت میں تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے خواتین کو اپنا مو بند رکھنے کے لیے رکوم پہنچائیں تھیں جن کے ساتھ مسٹر ٹرمپ کے تعلقات تھے انہوں نے مسٹر ٹرمپ کا نام لیے بغیر یہ بھی تسلیم کیا کہ انہوں نے صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے کام کیا ایک دوسرے مقدم میں مسٹر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے انچارج پاول منفرڈ کو بھی ٹیکس اور بینکنگ فراڈ کا مرتقب پایا گیا کرس بکلر کی ریپورٹ سلیم قاضی کی زبانی سدر ٹرمپ جب ایک جلسے میں شرکت کے لیے مغربی ورجنیا پہنچے تو انہیں ترخ سوالات کا سامنا کرنا پڑا اور یہ سوالات ان کے ماضی کے دو انتہائی قریبی ساتھیوں کے بارے میں تھے ان کے سابق قانونی مشہیر مائیکل کوہن نے نیو یارک کی ایک عدالت میں ٹیکسوں میں ہیرہ پھیری کے علاوہ انتخابی اخراجات کے قوانین کی خلاف ورزی کے الزام کو بھی تسلیم کر لیا دوسری جانب واشنگٹن کے نواہ میں ایک جیوری نے انتخابات میں روسی مداخلت کے مقدمے میں مسٹر ٹرمپ کے کمپین مینجر پاول مینفورٹ کو کئی مالی جرائم کا مرتقب پایا یہ صرف بھتان تراشی ہے ایک شرمناک حرکت ہے یہ تو روسی مداخلت کے معاملے کو دیکھ رہے تھے اس بات کا مینفورٹ کے معاملے سے کیا تعلق ہے مجھے اس بیچارے سے ہمدردی ہے مینفورٹ کے خلاف مقدمے میں صدر ٹرمپ مسلسل ان کا دفاع کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ ایک موقع پر انہیں نے کہا کہ مینفورٹ سے غنوں کے سردار الکپون سے بھی زیادہ برا سلوک کیا جا رہا ہے مینفورٹ نے یوکرین میں بڑی بڑی دولتمند شخصیات اور روس نواز سیاستدانوں کے لیے کام کرتے ہوئے جو کروڑوں ڈالر بنائے تھے وہ انہوں نے غیر ملکی بینک اکاؤنٹس میں چھپا رکھے تھے اگرچہ مینفورٹ کے یہ جرائم اس وقت سے پہلے کے ہیں جب انہوں نے مسٹر ٹرمپ کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا لیکن صدر کے دوسرے دوست مائیکل کوہن نے اقرار کیا ہے کہ انہوں نے سب کچھ صدر کی ایما پر کیا تھا خاص طور پر انتخابات میں مبینہ دخل اندازی مسٹر کوہن نے یہ بھی تسلیم کیا کہ صدر نے انہیں سٹورمی ڈینلل سمیت تین خواتین کو انتخابات کے دوران خاموش رہنے کے لیے لاکھوں ڈالر ادا کیے تھے تاکہ وہ صدر کے ساتھ جنسی تعلقات کے بارے میں کچھ نہ کہیں پر جنیا میں اپنے حامیوں کے سامنے صدر ٹرمپ نے اپنے سابق وکیل کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا لیکن اب بات ان کے ساتھیوں تک نہیں رہی بلکہ مسٹر ٹرمپ کو خود سخت الزامات کا سامنا ہے اور لگتا نہیں کہ ان کے لیے ان الزامات کو محض افواہیں قرار دے کر جان چھڑانا آسان ہوگا ہیومن رائٹس ووچ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے اٹھانی جنرل ملک کے مشرقی صوبہ میں قید انسانی حقوق کی پانچ کارکنوں کو سزائے موت دینے کی سفارش کریں گے تنظیم کے مطابق ان پانچ گرفتار کارکنان میں اسرال غمغام نامی خاتون بھی شامل ہیں اور وہ پہلی خاتون ہوں گی جنہیں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر ممکن طور پر سزائے موت دی جا سکتی ہیں سانسدانوں نے کہا ہے کہ انہیں چاند پر برف کے یقینی شواہد مل گئے ہیں یہ برف جنوبی اور شمالی دونوں قطبوں پر موجود ہے اور اندازہ ہے کہ بہت قدیم ہے یہ شواہد انڈیا کے خلائی جہاز چندریان ون پر موجود آلات کی مدد سے جمع کیے گئے ہیں ٹیکسی سروے جلد ہی اپنے ملازمین کو جنسی طور پر حرنسہ کرنے اور انتظاری سلوک کرنے کے کئی مقدمات میں ذرہ تلافی کی طور پر انیس لاکھ ڈالر ادا کرنے پر رضا مند ہو جائے گی یہ رقم کمپنی کے چھپن سابق اور موجودہ ملازمین میں یقصہ طور پر تقسیم کی جائے گی سن دو ہزار چار میں آٹھ سو میٹر کی دور میں حصہ لینے والی سنہ ابو بخیت پہلی فلسطینی خاتون تھی انہوں نے اولمپک سٹیڈیم میں افتتہی تقریب کے دوران پرچم ہاتھ میں لیے فلسطینی دستے کی قیادت کی تھی اور وہ یہ عداز حاصل کرنے والی پہلی فلسطینی خاتون بنی سنہ آج بھی غزہ میں رہتی ہیں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ کیسے غربت اور تاثب کے باوجود اولمپک سٹیڈیم سنہ کی کہانی سمرہ کی زبانی یہ میرے لئے ایک بہت اہم لمحہ تھا اولمپکس میں فلسطینی پرچم اٹھانے والی پہلی خاتون کی حیثیت سے میرا نام تاریخ میں لکھا جا چکا ہے رننگ میرا شوق تھا اس کی شروعات میں نے اسکول میں کی جب میں نے قومی ٹیم جوائن کی اور سڑکوں پر بھاگنا شروع کیا تو ہمارے قدامت پسند معاشرے نے مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھا لیکن جب میں نے اسرار کیا تو لوگوں نے مجھے نہ صرف اپنایا بلکہ میرے ساتھ تعاون بھی کیا اور میری حمایت بھی میں نے ایتھنس اولمپکس کی تیاری غزہ میں یامورک سٹیڈیم میں کی وہاں ریج سے بنا ہوا ٹریک تھا بعد میں مجھے ایک فلسطینی سرمایہ کار نے یونانی جزیرے پر ٹریننگ کے لیے سپانسر کیا اولمپکس میں شمولیت اور اچھی کارکردگی کے لیے صرف ایک ماہ کی تیاری کافی نہیں تھی جب میں میدان میں تھی تو یہ بہت ہی خوبصورت منظر تھا جیسے ہی سب نے فلسطینی پرچم دیکھا تو تعلیہ شروع ہو گئی میں بھی جب ریس شروع کر رہی تھی تو بہت جذباتی محسوس کر رہی تھی لیکن جیسے جیسے ریس آگے بڑھتی گئی میں سب کچھ بھول کر زیادہ پر اعتماد محسوس کرنے لگی ایتھنس میرے لیے شروعات تھی میں نے دوہزار نو میں برلن میں ہونے والی ایتلیٹکس ورلڈ چیمپنشپ میں بھی حصہ لیا میری ٹریننگ ابھی بھی جاری ہے لیکن محاصرے کی وجہ سے میں غزہ کی پٹی سے باہر نہیں جا سکتی اسی وجہ سے میں بین القمامی مقابلوں میں بھی حصہ نہیں لے سکتی گزشتہ چار سال سے غزہ سے کوئی بھی اتلیٹ کسی بھی بین القمامی مقابلے میں حصہ نہیں لے پایا کچھ عرصے قبل یرشلم اور رملہ میں ہمیں مقابلوں میں شرکت کرنے کی دعوت دی گئی تھی لیکن ہم سب کو اجازت نامہ نہیں دیا گیا میں دوسری فلسطینی خواتین سے یہی کہوں گی کہ وہ اپنے خوابوں کو زندہ رکھیں اور حمت نہ ہاریں سنہ ابو بخیت بی بی سی اردو کے پروگرام سربین میں آگے چل کر دیکھئے گا پچیس سالہ نوول لگا ہے چومی ادیامی کے پہلے نوول کو افریقہ کا ہری پوٹر کیوں کہا جا رہا ہے اور فلم پرواز جنون کیا پاکستان سے متعلق غلط تصورات کو زائل کرنے کی ایک کوشش ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش شام دید امریکہ میں حالی میں ایک پچیس سال کی نائجیرین نجات خاتون ٹومی ادیامی کا پہلا نوول بیس سیلنگ بن گیا ہے ان کا نوول چلڈرن بلڈ اینڈ بون نائجیریا کے قبیلے یوروبا کے ثقافتی ورسے سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے اور اب اسے افریقہ کا ہری پوٹر قرار دیا جا رہا ہے ٹومی اس نوول کو تین حصوں میں لکھ رہی ہیں اور ان کے پہلے حصے کے شائع ہونے سے پہلے ہی انہیں اس پر فلم بنانے کی پشکش ہو چکی ہے ٹومی ادیامی اپنے نوول کی تقریب رونمائی کے لیے لندن آئی تھی جہاں ان سے بی بی سی نے بات کی سنیے تابندہ کوکپ کی زبانی ٹومی ادیامی حال ہی میں پچیس برس کی ہوئی ہیں انہوں نے بیسٹ سیلنگ نوول شائع کر دیا ہے اس کے دو حصے ہیں اور اس پر ایک فلم بھی بننے جا رہی ہے چلڈرن آف بلڈ اینڈ بون مغربی افریقہ کی ایک افثان میں دنیا اوریشا کے یوربہ ثقافت کی ایک کہانی ہے اس نوول میں نو عمر بچے ایک شیطانی بادشاہ سے اپنے آباؤ اجتاد کی جادوی طاقت واپس لینے کے لیے لڑائی لڑتے ہیں ایسے نوول کا خیال کیسے آیا؟ مجھے پہلی مرتبہ اس نوول کا خیال اس وقت آیا جب میں برازیل کے سلوہ دور کی گفت شاپ میں تھی یہاں نائجیرینز کی ایک بہت بڑی عبادی ہے لہٰذا مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ذہن میں جتنی بھی باتیں آ رہی تھیں وہ نائجیریا سے تھی میں نے اوریشیا کی تصویر دیکھی جو انتہائی سہرنگیز تھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ افریقی دیوتا یا دیویاں بھی ہو سکتی ہیں اس نے میرے تخیل کو جیسے آگ لگا دی ہو اور پھر نوول بنتا گیا آپ کے خیال میں سیاہ دیویوں کے بارے میں کہانیاں لکھنا کیوں اہم ہے؟ ہمارے پاس ایسی کہانیاں نہیں ہیں ہمارے پاس سیاہ چیتا ہے لیکن ہم پچھلے برس ہی بات کر رہے تھے کہ اب وہ بھی نہیں رہا ٹومی اپنے نوول میں نہ صرف یوربہ ثقافت اور سیاہ فارم ہیروز کو عظیم شان انداز میں پیش کرنا چاہتی ہیں بلکہ انہوں نے اپنی کہانی میں لڑکیوں کو ہی مرکزی کردار دیاں ہیں میں کسی ایسی عورت کو نہیں جانتی ہوں جو مضبوط نہ ہو یعنی ایسی عورتیں جو میری زندگی میں آئیں اور متاثر کیا میں دنیا کی تمام لڑکیوں کو بائیختیار بنانا چاہتی ہوں میں دیکھ رہی ہوں کہ بچے روزانہ ہی دنیا کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے ایسا لکھوں جن سے وہ بائیختیار محسوس کریں اور اپنی کاوشیں تیز کر دیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بہترین چیز ہے جو میں ان کی مدد کے لیے کر سکتی ہوں پاکستانی میڈیا گروپ ہم فلمز کی جانب سے پیڈیوز کی جانے والی فلم پرواز جنون عیدالعظہ کے موقع پر چوبیس اگس سے پاکستان اور دنیا کے کئی دیگر ممالک میں ریلیس کی جا رہی ہے گوہ اس فلم کی کہانی پاکستان ائر فورس کے جواسال پائلٹوں کے گرد گھومتی ہے لیکن فلم کے اداکاروں کا کہنا ہے کہ یہ فلم پاکستان سے متعلق غلط تصورات کو زائل کرنے کی ایک کوشش ہے تفصیل کے ساتھ جاوید سومبرو پرواز ہے جنون توقعوں کے این مطابق پاکستانی فضائیہ کی قربانیوں، حوصلے اور جوش کے ساتھ ساتھ وطن دوستی کے جذبے سے سرشار ہے فلم کی کہانی ایک جوان سال خاتون پائلٹ کے گرد گھومتی ہے جو خواتین سے متعلق معاشرے کے روایتی خیالات کا مقابلہ کرتے ہوئے فائٹر پائلٹ بن جاتی ہیں اداکار حمزہ علی اباسی فلم میں ایک فائٹر پائلٹ کی حیثیت سے لیڈ رول کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اس فلم سے پاکستان سے متعلق بعض منفی خیالات کو بدلنے میں مدد ملے گی پاکستان سے متعلق کئی غلط فرمیاں پائی جاتی ہیں بدقسمتی سے آج ہم دنیا کے جس محول میں رہ رہے ہیں اس میں پاکستان سے متعلق منفی چیزوں پر خوش ہوا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کو نیوز چینلوں کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے جبکہ ہمارے پروسیوں مثال کے طور پر انڈیا کا تعرف دنیا سے ان کی فلموں یا بولی ووڈ کے ذریعے ہوتا ہے ہماری ناکامی یہ ہے کہ ہم اپنا بیانیاں دنیا کو بتا نہیں سکے یہ فلم اس کوشش کا حصہ ہے پرواز ہے جنون بنائی تو ہم فلمز نہیں ہے لیکن اس کی تکمیل پاکستان ائر فورس کے تعاون سے ہی ممکن ہو سکی ہے ظاہر ہے اس فلم میں عام پبلک کے لیے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے رقص موسیقی اور رومانس کو بھی رکھا گیا ہے فلم کے نغمے پاکستان میں پہلے ہی مقبول ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے فلم کی باکس آفیس پر کامیابی کی امید کی جا رہی ہے فلم کی کہانی میں دو جوڑوں کی محبتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں لیکن سب سے بڑی محبت بلا شبہ ان کی اپنے ملک سے دکھائی گئی ہے جعوید سمرو بی وی سی نیوز اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے پتہ ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش بی وی سی اردو ہم نے سماجی اور سیاسی شخصیات کے انٹرویوز پر مرمی ایک پلائی لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے شفی نقی جامعی اس کے ساتھی سیربین اختصام کو پہنچا مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ